اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں بی جے پی اپنے سبی آٹھ امیدواروں کی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اور اکھلیش یادب پر پریابت ودایت نہ ہونے کے بعد بھی تیسرا امیدوار اتارنے کا آروپ بی جے پی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے آٹھ پرتیاسی تب لڑائے ہیں جب آٹھ پرتیاسیوں کی جتانے کے لیے ہمارے پاس نمبر تھے سپا کے پاس تیسرا پرتیاسی جتانے کے لیے نمبر نہیں تھے تب بھی انہوں نے تیسرا پرتیاسی کھڑا کیا ہے ہمارے آٹھوں پرتیاسیوں کی بی جے پرچند بہموں سے سنی شید آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے کیا حال ہے پوری طرح سے بھگدھر مچی ہوئی ہے سماجوادی پارٹی سماپت ہونے کی طرف تیجی کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہے ہیں دونوں ڈپٹی سی اے میں بریجیش پارٹھاک اور کشا پرساد موریا انہوں نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے بی جے پی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ادھر سماجوادی پارٹی کو تیسری سیٹ پر دعو کھیلنا مہنگا پڑتا دکھ رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پچھ میں بریجی پی کے پچھ میں آ رہا ہے اگلیش جی نے کہاں اگر کوئی دھوکہ دے گا تو اپنے حق میں کاتے ہوئے گا بلکل اگلیش جی اترپردیش کے دیش کے سب سے بڑا نیتاں ہیں جو بھی دھوکہ دے گا وہ اپنوں کو دھوکہ دے گا تو راجے سبا چناؤں کے بیچ الگلد نیتاؤں کی بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں راجہ بھائیہ سے بات کیا ہمارے سمادت آمیت سنگھ نے انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سوئی چھے جب یہ خود اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سیدھے باتچیت کرنے کے لئے انہی سے باتچیت کر لیتے ہیں اعلان تو کل ہی آپ نے کر دیا تھا کہ آپ انڈیا کے امیدوار کو ووٹ کریں گے آٹھ کا آکڑا کم ہو رہا ہے جو آٹھ ہوا امیدوار ہے بی جے پی کا پورا کر پائیں گے دیکھیں ہم نے کل بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہے ہیں جہاں تک جن ستہ دل کا پاتھ میری پارٹی تو بھاچپا کے پرتیاشیوں کو مددان کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے آٹھ مت ہیں تو آپ کے مادیم سے سبھی درشکوں کو بھی پتا دیں گے یہاں پریفرینشل ووٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ ایک مت داتا انیک مت دے سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے آٹھ ہوں پرتیاشی ویجائی ہوں گے یہ ایک دم دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے دعوے ہے پورا مجھے ایک بات بتائیے جب ہوا یوں تھا کہ آپ سے نرس اتم پٹیل بھی ملنے آئے تھے سماجوادی پارٹی سے اس کے بعد بھوپیندر چودری بھی بیجے پی سے ملنے آئے بیجے پی کر پردیش صدر کیا ایسی باتچیت ہوئی کیا ایسا کھٹکا کیا آپ نے انڈی اے کے طرف موف کر گئے دیکھیں جب چناؤ ہوتا ہے تو ہر پرتیاشی ووٹ مانگتا ہے ہم لوگ بھی ووٹ مانگتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تو وہ ایک سبحاوک چیز ہے اس میں کوئی انہونی نہیں ہے اور اپنے چھترواسیوں سے بات کر کے اپنے دل کے لوگوں سے بات کر کے ان کی جو رائے آئی اور ہم نے اپنی انتراتما کے آواز پر سب کچھ ملا کے یہ نرنے لیا کہ انڈی اے کا بھارتی جنت پارٹی کا ساتھ دینا ہے کل رات میں یوگی آدھتناتھ نے محمدتری یوگی آدھتناتھ نے انٹینر پارٹی کا آئیو جن کیا تھا اس پارٹی میں آپ ہی تھے وہاں پر کیا کچھ بات چیت ہوئی وہاں پر انوپ چاریک وارتہ ہوئے پہلے تو وہ ٹریننگ سیشن پر شکشن ہوا کی ووٹ کیسے دینا پھر بھوجن ہوا پوری طریقے سے بی جے پی خیمہ آسوست تھا کیونکہ آٹھ ووٹ آ جائیں گے کراس ووٹنگ کیا کیونکہ نوبت ہے یہاں پر ہم آسوست ہیں اس ویشہ میں ہماری اب یہ تو نہیں کہ وہ آسوست ہیں یا نہیں اور بلکل ہم جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے سب آسوست لگے لیکن ہم نے کل بھی کہا تھا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آٹھوں پرتیاشی ویجائی ہوں گے راج سبھا پہنچیں گے تو آج کی بڑی خبر ہے راج سبھا کے لیے رن ہو رہا ہے تین راجوں میں ووٹنگ چل رہی ہے اتر پردیش، ہمارچر پردیش اور دکشن راج کرناتک میں راج سبھا کی کل پندرہ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے وہیں ہمارچر پردیش، پہاڑی پردیش یہاں کی ایک سیٹ کے لیے دو امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں اس سے پہلے بارہ راجوں سے اکتاریس امیدوار راج سبھا کے لیے نر ویرود چنے جا چکے ہیں تو آج ووٹنگ چل رہی ہے کراس ووٹنگ کا ڈر ایسے میں کہیں نہ کہیں آشنگ کا جو ہے کراس ووٹنگ کی وہ جتائی جا رہی ہے کونگرس کے دو ویدھائکوں کا سمرتھن حاصل ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک سیٹ کے جو رہا ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے اور اسی اتر پردیش میں دس سیٹوں پر راج سبھا چناؤں کو لے کر سب کی نظریٹی کی ہوئی ہیں اب آپ کو میں یہ سمجھاتی ہوں کہ بی جے پی اور سماج وادی پاٹی کی امیدواروں کے نام کون سے ہیں جو آج چناؤی میدان میں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلے بی جے پی امیدوار میں آپ کو بتا دیتی ہوں آر پی این سنگھ ہے امرپال مورے ہے سدھان شتریویدی نوین جین چودری تیجویر سنگھ سنگیتا بلونت سادھنا سنگھ سنجے سیڈ اس کے علاوہ سماج وادی پاٹی کے تین امیدوار جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں جایا بچن ان کے علاوہ رامجی لاز سمن اور آلوک رنجن اسی لیے مانا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک سیٹ ہے اس پر پیچ پھس سکتا ہے اگر کراوس ووٹنگ یہاں ہو جاتی ہے اور راجے سبھا چناؤں میں اپنے سبھی امیدواروں کی جیت کے لیے بی جے پی اور سماج وادی پاٹی اب پوری طرح سے طاقت جھوکنے میں جوٹی ہوئی ہے ان سب کے بیچ میں کل بھارتی جنتہ پاٹی اور سماج وادی پاٹی کی بیٹھک ہوئی ہے اکھلیش یادو کی طرف سے بلائی گئی اس بیٹھک میں پاٹی کے آٹھ ویدھائک پہنچے ہی نہیں اب اسی کے بعد سماج وادی پاٹی میں کراوس ووٹنگ کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے اکھلیش یادو نے آج صبح آٹھ بجے ایک بار پھر سے سبھی ویدھائکوں کی بیٹھک بلالی ہے کل آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سی ایم یوگی آدھتنات میں ایک بیٹھک کی ہے اور راجے سبھا چناؤ پر منتھن کیا ہے لیکن سماج وادی پاٹی کی طرف سے یہ تعداد بڑی ہے جو ویدھائک نہیں پہنچے ہیں اب ان کا نہیں پہنچنا کیا کروس ووٹنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اکھلیش یادو ابھی بھی ڈیمیج کنٹرول میں لگے ہوئے ہیں آج بھی آٹھ صبح جو وقت ہوگا تب میٹنگ بلائی ہے اور سماج وادی پاٹی کی ویدھائکوں کی بیٹھک میں کئی ویدھائک ندارد رہے ہیں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سماج وادی پاٹی کی جو بیٹھک ہوئی ہے کون کون سے ویدھائک کیسے رہے جو گائیب رہے پہنچے ہی نہیں کون کون سے وہ نام ہے گرافکس کے ذریعے اب میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں راکیش پانڈے راکیش سنگھ ونو چتروویدی پوجا پال ان کے علاوہ آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو ابھے سنگھ منوچ پانڈے مہاراجی پرجاپتی ان کے علاوہ پللوی پٹیل یہ وہ نام ہے جو اس بیٹھک میں پہنچے ہی نہیں لہٰذا اکھلیش شادف نے آج صبح آٹھ بجے ایک بار پھر سے بیٹھک بلائی ہے کوشش اکھلیش شادف کی یہی ہے کہ ایک جھٹ ویدھائکوں کو رکھا جا سکے اب ان سب کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سب ہی آٹھ امیدواروں کی جیت کا بہت بڑا دعوہ کر رہی ہے اور اکھلیش شادف دوسری طرف پریابت ویدھائک نہیں ہونے کے بعد بھی تیسرا امیدوار اتارنے کا آروپ لگا رہے ہیں انہیں آٹھ پرتیاسی تب رڑائے ہیں جب آٹھ پرتیاسی جیتانی کے لیے ہمارے پاس نمبر تھے سپا کے پاس تیسرا پرتیاسی جیتانی کے لیے نمبر نہیں تھے تب بھی انہوں نے تیسرا پرتیاسی کھڑا کیا ہے ہمارے آتھو پرتیاسی کی بیجے پرچند بخموں سے سنیشت آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے کیا حال ہے پوری طرح سے بھگدھر مچی ہوئی ہے سماجواتی پارٹی سماپتھ ہونے کی طرف تیجی کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہے ہیں اور اسی راجے سبھا چناؤں کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کو اپنے سہیوگی دلوں کا بھی اس وقت پورا ساتھ مل رہا ہے جنسطہ دل کے راجہ بھائیہ نے بھارتی جنتا پارٹی کو سمجھن دینے کا اعلان کر دیا ہے اور سبھی بی جے پی امیدواروں کی جیت کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے نشطت روپ سے ہم نے پورا آنکلن کر کے اپنا ایسسمنٹ کر کے آٹھ پرتیاسی اتارے ہیں اور ہماری تیاری ہے پوری اور میں نشطت روپ سے کہہ سکتا ہوں بڑے انتر سے بھارتی جنتا پارٹی کے آٹھو پرتیاسی چنانت جیتے ہیں جنتا دل کا ووٹ بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاسیوں کو ملے گا اور ان کی ویجے سلیشیاں تیاری ہے پرتیاسی